تیرا شکر گزار ہوں میں اے میرے اللہ میں محبت کی اس انتہا کے لیے ہو گئیں آسان میری سبی مشکلیں جب اٹھے ہاتھ میرے دعا کے لیے زندگی جو ہے نا بیٹا زندگی اس میں آپ نے محنت کرنی آگے خود جانا ہے قوتِ بازو پہ یقین رکھیں اپنے قوتِ بازو پہ اپنی ذات پہ یقین رکھیں اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے اگر آپ محنت کریں گے اپنے پہ یقین رکھیں گے اللہ کی رحمت آپ کو سمیٹ لے گی ٹھیک ہے اس آلے سے ایک شعر ہے طوفانوں سے آنکھ ملاؤ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ سے لابوں پر وار کرو ملاہوں کے چکر چھوڑو تیر کے دریہ پار کرو اس طرح انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے ہر انسان کی اپنی ایک حیثیت ہے ہر انسان کی اپنی ایک قدر ہے افسوس کہ انسان اپنی قدر نہیں پیچانتا اپنا مقام پیچاننا ہے انسان نے چھوڑ دی ہے اپنے آپ کو نہیں پیچان رہا کہ اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں اور کیا کچھ کر سکتا ہے وہ تو یہ اسے مطلب تھوڑی فرصت نہیں ہے اپنے بارے میں سوچنے کی تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنے دوستیں اپنے بارے میں کچھ تنہائی میں سوچا کریں کہ آپ بڑے عظیم ہیں آپ کا ایک مقام ہے آپ کی عظمت ہے تو خود کے لیے جینا بھی سیکھنا چاہیے انسان کو اس طرح سے کچھ شیر ہیں خود سے جیتنے کی زد ہے خود سے جیتنے کی زد ہے مجھے خود کو ہی ہرانا ہے میں بیڑ نہیں ہوں دنیا کی میں بیڑ نہیں ہوں دنیا کی میرے اندر ایک زمانہ ہے تو انسان کے اندر ایک زمانہ ہے انسان دنیا کی بیڑ نہیں ہے نہ بیڑ بننا چاہیے کہ گم نام ہو جائے اسے کوئی جانتا نہ ہو بلکہ انسان کو اپنے آپ کو پیچاننا ہے انسان شناسی بہت ضروری ہے اس سے پہلی شناسائی اپنی ذات کے ساتھ ہے جس کے حوالے سے اقبال کے اشار ہیں خودی کے حوالے سے خودی یہ یعنی کہ اپنی صلاحیتوں کے عرفان رکھنا اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا کہ ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں ان کا ادراک ضروری ہے میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر لوں گا تو یہ جذبہ ہونا چاہیے اپنے آپ کو پیچاننے کا اپنی عزت کرنی چاہیے اپنے آپ کو پیچاننا چاہیے اپنی قدر کرنی چاہیے افسوس کہ آج کے انسان اپنی قدر نہیں کرتا اپنے آپ کو پیچان نہیں رہا جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے حاصل انہیں ہوتی ہے منزل حاصل انہیں ہوتی ہے منزل جو وقت اور حالات پر رویا نہیں کرتے وقت اور حالات پر رونا نہیں چاہیے بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے کمیابی اسی طرح ملتی ہے کہ آپ مقابلہ کریں موسیقی